ایپیل کے سولوے سیزن یعنی کی ایپیل دو ہزار تیس کے شروعات ہونے میں اب محض کچھ دن کا ہی وقت رہ گیا ہے اس بار سیزن کے شروعات ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات ٹائٹنز اور چننی سپر کنگز کے شاندار میچ کے ساتھ ہوگی گجرات ایپیل چیمپئن ہے اور پچھلے سیزن میں دو میں سے دونوں بار چننی کو ہرا چکی ہے لیکن چننی ہمیشہ سے زبردست واپسی کرنے کے لیے جانی جاتی ہے ایسے میں گجرات کو اپنے پہلے میچ کی پلینگ 11 کافی سوچ سمجھ کر تیار کرنی ہوگی آئیے ہم آپ کو پہلے میچ کے لیے گجرات کی سمبھاوت اور بیسٹ پلینگ 11 بتاتے ہیں دراصل نمبر ون پر شربمن گل ہو سکتے ہیں جو اس سال بے حق بہترین فارم میں ہیں انہوں نے اس سال ہر فارمٹ میں شتک لگائے ہیں لہٰذا گجرات کی ٹیم سے ان سے اوپننگ میں کافی امیدیں رہیں گے نمبر ٹو پر ردمن سہا ہو سکتے ہیں جو پاور پلے میں ٹیم کو ایک اچھی اور دمدار شروعات دلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ہونے سے گجرات کی وکٹ کیپنگ کے معاملے میں تو کوئی چنتہ ہے نہیں وہی نمبر تھرڈ پر کین ویلیمسن سے اچھا بلے باز دوسرا کون ہو سکتا ہے کین بھی اس وقت ایک اچھے فارم میں گزر رہے ہیں حال ہی میں انہوں نے کئی ٹیسٹ شتک لگائے ہیں ایسے میں ان سے گجرات کو کافی امیدیں ہوں گی اب بات نمبر فور کی کرتے ہیں نمبر فور پر خود کپتان ہاردک پانڈیا رہ سکتے ہیں ہاردک نے پچھلے سال نمبر چار پر آ کر نہ صرف ٹیم کو ضرورت کے وقت سبھالا تھا بلکہ بڑے بڑے شورٹس اور سنگل ڈبل کے کامبینیشن کے ساتھ سکور بورڈ کو بھی رکنے نہیں دیا تھا ایسے میں ہاردک نمبر چار کے لیے پرفیکٹ ہوں گے ہاردک گیندبازی میں بھی شروعات کر سکتے ہیں وہی نمبر پانچ پر آسٹریلیا کے میتھیو ویڈ کو رکھا جا سکتا ہے حالانکہ اس پوزیشن کے لیے ڈیویڈ میلر سے اچھا گجرات میں کوئی دوسرا بلے باز نہیں ہے لیکن چونکہ ڈیویڈ میلر پہلے کچھ میچ میں اپلم نہیں ہوں گے اس لیے گجرات میتھیو ویڈ کو نمبر پانچ پر کھیلنے کا موقع دے سکتی ہے نمبر چھے پر گجرات راہل تیوتیا کے ساتھ جائے گی جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں سے آئی پیل میں خلبل ہی مچا رکھی ہے راہل نے آئی پیل میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اپنی ٹیم کو ہارتے ہوئے میچ کو جیت دلائی ہے اس کے علاوہ راہل اسپن گیند بازی بھی کر سکتے ہیں وہی نمبر سیون کی پوزیشن پر راشد خان ہونے کی امید ہے افغانستان کے اس خلاڑی کا تو کوئی جواب ہے نہیں یہ نہ صرف اپنی اسپن گیند بازی کا کمال دکھا سکتا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر بڑے بڑے شورٹس بھی لگا سکتے ہیں اب بات نمبر ایٹ پوزیشن کی کرتے ہیں نمبر ایٹ پر آر سائن کشور کی گجرات ان کو رکھ سکتا ہے بائے ہاتھ کے یہ اسپن گیند باز کئی سالوں تک چننے سپر کنگز کا حصہ رہے تھے لہٰذا انہیں چننے کی رڑنیتیوں ان کے بلے بازوں کی کمزوریوں کا اندازہ ہو سکتا ہے اور گجرات اس لیے انہیں اپنی ٹیم میں کھیلنے کا موقع بھی دے سکتی ہے وہی نمبر نائن پر محمد شمی کھیل سکتے ہیں جو تیز گیند باز کی کمان سمحلنے کے ساتھ بلے بازی میں کچھ بڑے شارٹس لگانے کی قابلیت رکھتے ہیں نمبر ٹین پر ویسٹن ڈیز کے الزاری زوشپ کے خونے کی سمبھابنا ہے جن کے نام پر آئی پیل کا بیسٹ بالنگ ریکارڈ درج ہے یہ ایک سو پینتالیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر پتوی گھنٹے کی رفتار سے وپکشی بلے بازوں کو آؤٹ کرنے میں سکشم ہے اور نمبر گیارہ پر یش دیال کو ٹیم کھلنے کا موقع دے سکتی ہے اس گیند باز نے پچھلے آئی پیل سیزن میں گجرات کے لیے شاندار بلے بازی کی تھی بائے ہاتھ کا یہ تیز گیند باز نئی گین سے ان سوئنگ کر کے بلے بازوں کو خوب پریشان کرتا رہا ہے تو گجرات کی یہی سمبھاوت پلئنگ 11 دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں شبمن گل، ریدمن ساہا جو ویکٹ کے پن سمالیں گے کین ویلیمسن، ہاردک پانڈیا، میتھیو ویڈ، راہل تیوتیا، راشد خان، آر سائن کشور، محمد شمی اور الزیری زوسف کے ساتھ ساتھ یش دیال ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں یہ گجرات پلئنگ 11 بنا سکتی ہے سمبھاوت ایسا ہی لگ رہا ہے ورحال جب مقابلہ شروع ہوگا تب پلئنگ 11 ظاہر طور پر دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ سامنے چرنے سپر کنگز ہوگی ورحال اسپورٹ سے جڑے ہوئی خبریں لے کے میں آپ کے بیچ حاضر ہوتا رہوں گا فیلحال کے لئے مجھے اجازت دیجئے شکریہ